تاکہ سرقار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو مولا علی کی اجازت کے بعد ان کو اپنے گھر میں لائے کرتے تھے ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا محسوان عظر اقبال شاہد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بالخصوص کی پروگرام یہ نشریات جو آج ہم پیش کرنے لگے ہیں ایک ایسی خواتین کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے یا اس خاتون کے لیے جس نے ہمیں بارہ بار میسیج کی جس کی وجہ سے آج میں یہ پروگرام پڑھ رہا ہوں تاکہ صرف صرف انہی ہی کو نہیں بلکہ ان کو میں نے بولا تھا کہ آپ ہمارے پریٹ فارم سے فکر سکون گے اس پریٹ فارم سے آپ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ میسیج انشاءاللہ یقیناً ضرور ڈیلیور کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا میں چاہے آپ مشرق کی بات کریں یا مغرب کی بات کریں بہت سے جگہوں پر کیونکہ مشرق ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کے ساتھ پیش نہ آئے کوئی لیعت بھی کرتے ہوئے ان کے ساتھ بات کریں یا گفتگو کریں لیکن مغرب میں ان چیزوں کی اجازت تھی کبھی دور تھا کہ مغرب میں لوگ اپنے ماں باپ کو کسی بڑے آلڈ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے یا گریلو مسائل ان میں بہت درہ پائے جاتے تھے لیکن اسلام اس سے بہت دور تھا اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی جو تعلیم جو تربیت کی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو مولا علی کی اجازت کے بعد ان کو اپنے گھر میں لایا کرتے تھے یہ تعلیم و تربیت شرم و حیاء جو فاطمہ رضی اللہ عنہ جہاں پر جا کر حیاء ان کے درد پر بیک مانگا کرتی تھی وہ وہاں سے ہی ہمیں میسر آئی نظر محترم جب یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو لیکن آج اسلام میں بالخصوص اس مشرق میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گریلو مسائل میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عزت میں بہت درہ کمی آتی ہے ہر شخص اپنی عزت نفس کے لیے کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے ہر شخص اپنے نفس نفسی کے عالم اپنی عزت کے لیے باغ دور کرتا پھرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے عزت نفس پر انسان سمجھوتا نہیں کرتا ہے کچھ بھی ہو جائے انسان کو اپنی عزت سب سے افضل ہوتی ہے تو آج آپ سب کی عزتوں کے بڑھانے کے لیے ہمیں ایک ایسا عمل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ایک ایسی دعا آپ کو بتائیں گے جو شخص مسلسل یہ کرتا جائے گا ایک دن آئے گا وہ ضرور کھول اٹھائے گا اور ہمیں ضرور ویٹس اپ کے ذریعے میسیج کر کے ضرور ہمیں دعاوں سے ضرور نوازے گا عزت مطلب جو شخص سورہ یاسین کی آخری آیت پڑھتا ہے گیارہ بار پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کرتا ہے اول آخی درود ابراہیمی پڑھتا ہے اور گیارہ مرتبہ وہ سورہ یاسین کی آخری آیت تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر دم کرتا ہے وہ شخص جس جگہ کبھی مکین ہو جہاں پر بھی کام کرتا ہو جہاں پر بھی رہتا ہو جس جگر میں بھی وہ آباد ہو چاہے خواتین ہو مرد حضرات ہو بچے ہو جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت سی عزتوں سے نواز دیتا ہے پر خصوص یہ گریل و مسائل ہمیں ساس اور بہو کے مسئلے میں نظر آتے ہیں اور اگر وہاں پر اگر کوئی بہو یا کوئی ساس اس تکلیف میں مبتلا ہے تو یقیناً اسے چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی عزتوں کو بہار اللہ تعاف فرما دے گا کیونکہ وہی کہتا ہے وہاں کے ساتھ اجازت دیجئے فکرسکون کی ٹیم کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ